موسیقی جسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروریم سیونتار میں آپ کا مذبان عبدالباسد خان حاضر خدمت ہے پاکستان میں سیاست آج کل بہت تیزی سے کروٹیں لے رہی ہے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے مسلم لیگ نواز اگلا انتخابی مارکہ فتح کر دے گی اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ میاں صاحب کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے کہ شاید ان کو سزا ہو جائے گی لیکن ایک بات تیش ہدا ہے اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے پیہ در پیہ تین الیکشن جیتنے کی جو ہیٹرک کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عوام ان کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ ولولا جوش نظر آتا ہے اور میاں صاحب کا وہ بیانیاں جو ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ کہ مجھے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نکالا وہ زیادہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے کیا یہ وجہ ہے میاں صاحب کی مقبولیت کی یا شاید تحریک انصاف پیپل پارٹی اور دیگر جماعتیں وہ انڈر پرفارم کر رہی ہیں جیسے کرکٹ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان آئرلینڈ سے ہار گیا تو لوگ کہتے ہیں جی آئرلینڈ بہت اچھا کھیلا لیکن دوسری طرف کچھ مبسرین کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت برا کھیلا تو کیا اپوزیشن بہت برا کھیل رہی ہے یا میاں صاحب کی مقبولیت کا گراف آسمان پر چڑھتا دکھائی دے رہا ہے اس سب پر گفتو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیجنز میں دعوت دی ہے پاکستان قومی اسمبلی کے سابق سپیکر جناب فخر امام صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب غالب بندیشہ صاحب جو کہ بیروکریٹ تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور قالم نگار جناب رحمت علی راضی صاحب فخر امام صاحب یہ سیاست میں آپ جو اتار ٹڑھاؤ دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں خاص طور پر جس طرح میاں صاحب کا سیاسی بیانیاں جو ہے عدلیہ کے خلاف بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے الیکشن جیتے ہیں کی ہیٹرک مکمل کی ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کیا میاں صاحب کوئی خاص ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا دوسری پارٹیز جو ہے وہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا جو آج کل رخ جارہ جی وہ اس میں عدلیہ کے فیصلے اور جو مختلف نیریٹیبز چل رہے ہیں وہ سامنے عوام کے سامنے آ رہے ہیں اور میاں صاحب نے میرا خیال میں اٹھائیس جولائی کے فیصلے کے بعد یہ ایک سوچا سمجھا نظریہ اپنا لیا کہ میں اس سسٹم کو اس کے خلاف چلنے کی کوشش کروں گا اور وہ انہوں نے اتداء تو اس جی ٹی روڈ پہ کی اور حال ہی میں ان کے بیانات زیادہ ہی اس میں سختی آگئی اور وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اداروں کے کافی حد تک ٹکراؤ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا یہ ان کو جو اس کا جو فال آؤٹ ہے امپیکٹ ہے عوام پہ اس نے ان کی اقدم مقبولیت میں بہت اضافہ ہو گیا اور ان کے جو پچھلے پانچ شہ جلسے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال پچھلے پانچ سال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بھی وجوہات اتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور اس میں ان میں جذبہ بھی نظر آتا ہے جو کہ ابتدا میں تھا یا بیچ میں تھا اور اب اس کے برعکس سترہ جانوری کا جو جلسہ اس وقت کی اپوزیشن نے کیا لاہور میں وہ ایک چلک بوائن تھا جی ہاں وہ ایک پیلپوبل میں سمجھتا ہوں مس کیلکولیشن کہلیں فیلیر کہلیں جو لفت بھی آپ استعمال کر لیں وہاں عوام آئی نہیں اور وہ آپس میں جو ان کے جو بھی ذہنی اختلافات تھے وہ سٹیج پہ نظر آتے رہے اور کیونکہ وہاں ایک اتحاد ذہنی پولیٹیکل نہیں دکھا سکے خیال میں یا موبیلائز نہیں کیا یا عوام خود نہیں آئی فخر امام صاحب نیا صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے صرف اپنے بیٹے سے تنخواہ دینے کی وجہ سے مجھے ڈسک والی فائی کر دیا ہے یہ بیانیاں بھی انہوں نے بہت زور و شور سے اسی چرچہ کیے یہ تو شروع سے کیا نا جی کہ میرا قصور کیا ہے میرا قصور کیا ہے اور یہ اکامہ جو ہے میں نے نہ تنخواہ لی وہ تو شروع میں کہا ملتہ عام آدمی کے لیے پرسیپشن بڑا ان کے لیے یہ آسان تھا کہ یہ بیانیاں صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جی مجھے نکال دیا کیونکہ میں نے بیٹے سے تنخواہ لی میرے پر تو کوئی الیگیشن نہیں یا اور اب لگتا یہ ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ شاید ان کے ساتھ ایتنی انصاف بھی پورا ہوا یا نہیں پر اب تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ اکاؤنٹوبلیٹی کوٹ کیا کرتی ہے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا کہ پھر ہمارے جو فضاء ہے سیاسی فضاء ہماری پولیٹیکل انوارمنٹ ہے کیونکہ ابھی تو دو چیزیں سامنے آگئی نا فوری طور پر سینٹ کا الیکشن جس کی ووٹنگ تین مارچ کو ہونی ہے اور اس کے بعد ایک چیرمن کا الیکشن ہوگا اور بارہ سے نئی سینٹ ہمارے جو وجود میں آئے گی اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن اس کے ساتھ ساتھ ہلکا بندیاں بھی ہو رہی ہیں تو یہ آپ کا اور ہمارا اس وقت پولیٹیکل ایک فیس چل رہا ہے بہت ہی حساس میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے حالات ہیں کیونکہ ہمارے اقتصادی حالات جو ہیں وہ اس میں بہت بڑا گیپ ہے اور پاکستان کے پاس میرے خیال میں وہ فرن کوانٹم نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے جو حالات ہیں اقتصادی طور پر وہ پورے کر سکیں غالب بندیشاہ صاحب جو میاں صاحب نے جو اپنے ڈسک والیفیکشن کے بعد جو نا اہل ہوئے ہیں اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنی مہم چلائی ہے جس کا ذکر فخر امام صاحب نے بھی کیا اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امران خان صاحب کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بھی کافی گراہ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین الیکشن ضمنی ہوئے ہارے ہیں لیکن جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ڈیمیج ہوئے ہیں امران خان کو وہ ترین صاحب کے ہارنے کی وجہ سے بھی ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہ میاں صاحب کا جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کے اگر میاں صاحب کے خلاف کوئی دلیہ سے کوئی فیصلہ آجتا ہے خلاف ان کے یا ان کے خلاف نیب ان کو ان کے خلاف فیصلہ دے جاتی ہے تو کیا کوئی عوامی رد عمل سامنے آنے کی توقع کر رہے ہیں کیا میاں صاحب کی پارٹی افورڈ کرے گی کہ وہ اداروں سے کنفرنٹیشن کریں تو حکومت تو ان کی اپنی ہے تو شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کی حکومت اپنی ہونی کی ویسے ان کو تمام طرف سہولیات مل رہی ہیں ان کو پروٹوکول مل رہا ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا جو رد عمل ہوگا وہ بڑا شرید ہوگا اس سلسل میں یہ بہت ساتھ ایک طبیعت میں جو انرجی کا سورج سے زمین تک پہنچنے کا جو عمل تھا نا اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ لہروں کی سورج میں زمین تک پہنچتی ہے اور لہروں کے ساتھ وہ بستہ ہیں جس کو عام زبان میں ہم نشیب و فراز کہتے ہیں اسی طرح سیاسی پارٹیوں کا جو آگے بڑھنا ہے وہ اس سے بڑا گہرہ تعلق ہے سیاسی لہریں بھی پارٹیوں کے حوالے سے نشیب و فراز کا شکار رہتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال دو میں مسلم لیگ نون جو تھا وہ میرخہ نشیب میں سے گزر رہی تھی اور دوسری پی ٹی ای تھی یہ فراز بے جا رہی تھی اب یہ پروسس آپ دیکھ رہے ہیں جب سے میاں صاحب کو نکالا ہے یہ الٹ ہو چکا ہے کہ اس وقت ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ میاں صاحب نے جو نیا بیانیاں اپنے لاحل ہونے کے بعد پیش کیا ہے تو یہ اب جو لوگوں کی رائے یہ چھ کہ شاید جو بیانیاں انہوں نے اپنایا ہے وہ اس میں فراز نہ ہو لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اب فراز کی طرف جا رہے ہیں اب یہ دونوں پارٹیوں نے کیونکہ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا جب عدالتوں سے فیصلے ہوں گے دیکھیں عدالتوں میں اگر تو فیصلے میاں صاحب کو بریض ذمہ کراب دیتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ان کی جو فرازی ہے وہ یہ لہر اس طرح جاری رہے گی لیکن اگر وہاں سے عدالتوں سے سزا ہو گئی اب وہ ترنگ پوائنٹ ایک اور آئے گا کہ کیا میاں صاحب سزا پانے کے بعد بھی اس فرازی کے بیانیے کو آگے دے کے چلتے ہیں یا پھر وہاں پسپائی ہوتی ہے پھر وہ ترنگ پوائنٹ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس بیانیے کو آگے کیسے بڑھاتی ہے اور دنیا کو یہ ثابت کرتی ہے کہ کیا ہم نے اب جو الزامات اور اس کے اوپر جو انکوائری ہوئی سزا کے بعد جو ہے اب ہمارے پاس نیفٹ پلین کیا ہے وہ غالب صاحب جس طرح میاں صاحب نے اپنی تقریروں کے ذریعے ہیں ان کی بیٹی مریم نے اپنی جو عدلیہ کے خلاف جو بیانات دیئے ہیں اس سے محول اتنا گرم ہو چکا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پسپائی کریں گے یہ اتنا بڑا فیصلہ کا ان کے خلاف آ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو دیکھیں جو جلسے جلوسوں میں ہے وہ ہے ایک پلینگ ٹو دا گیلری وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہے کیونکہ جو لوگ پہلے بہت سارے جو اس میں اپنے لیڈروں کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں ان وہاں یہ سزا اور یہ ناسزا والا یا پیسے کھائیں ہیں نہیں کھائیں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ زیادہ تر وہ پلینگ ٹو دا گیلری کے خطاب سے وہ ان کو ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جس کے اوپر ان کے اندر وہ وہاں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں کہ سسٹم جو ہے ہم نے آپ لوگوں کے لئے یہ کیا ہے اور یہ کیونکہ وہ لوگ تو نہیں سمجھتے کہ یہ سرکار کا پیسہ تھا یہ حکومت پاکستان حکومت پنجاب نے جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے تھے یہ حکومت تو اس کے لئے ایک ذریعہ بنتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں جو ہیں جو لیڈر ہیں وہ اپنے نام سے ان پیسوں سے اپنا نام کمانا شروع کر دے کیونکہ یہ ہے کہ وقت کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے نہ کہ یہ ایک 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 لان شخص کیا کر رہے تو وہ اس لئے کوشش یہ جاری رہتی ہے لیکن یہ بیانیاں آگے زیادہ چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا یہ ابھی اس کے اوپر کچھ کہنا میرا خیال ہے کب لاز وقت ہوگا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ رونے دھونے والا جو آیا یہ لوگوں کو مس لیڈ کرنے والا ہے یا یہ کرنے والا ہے کیونکہ الٹی میٹلی جو لوگ ہیں وہ تمام اس محبت کے باوجود بھی ایک وقت یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا اصل وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا ملکی جو وسائل تھے اس کے ساتھ کسی نے کھلوار کیا ہے کہ نہیں کیا کیا وہ ملکی وسائل جو تھے کسی نے کھائے ہیں یا نہیں کھائے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا راجی صاحب کائنلی یہ بتائیے کہ میرا صاحب یا تو چونکہ تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے ہیں اور سیاست کی اس وکٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ سٹوک کیسے کھیلنا ہے فرنٹ فوٹ پہ کس طرح جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا صاحب جس طرح شروع میں ڈسکوالی فائی ہوئے ناہل ہوئے تو ان کے چہرے پر کچھ بائیوسی کے اثرات تھے لیکن آج کل جو پیدر پہ انہوں الیکشن جیتے ہیں اور اس کے بعد جس جوش و خروش سے یہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں یہ کیا ایک پولیٹیکل جگلری ہے یا واقعی یو سی کہ بسیکلی ان کا میاں صاحب کا عروج آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گزاری یہ ہے کہ فخر امام صاحب نے بھی کہا کہ بھی بہت جلسے اور یہ وہ سارا میں چیزوں سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ پہلا جو جلسہ تھا وہ اسلام بہر سے لاہور کا تھا جس میں آپ دیکھ لیں کہ رات ساری گالی نکالتے رہے اور صبح جب وہ دینے تک آنا تھا انہوں نے تو پندرہ منٹ میں وہاں آگئے حالانکہ یہ جو خلاب پیدا کیا وہ اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں انہوں نے کہا جی کوئی تھریٹ ٹریسکورٹیا یا جو بھی ہے گزار یہ ہے کہ یہ میں اس وقت مانوں گا جب یہ حکمران نہیں ہوں گے ان کے آدمی پھر میں دیکھوں گا کہ ڈی سی ایس پی یا باقی لوگ جو ہیں جو کٹھے کر رہے ہیں یا ایم اے ایم پی اے جو ہیں پیسے دے کے لوگوں کو لا رہے ہیں اصل صورتحال دیکھنے یہ ہے کہ اب وہ نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے جو بھی ہے اس کی بہت ساری ہمارکتیں ہیں وہ تو میں سب سب ہر جگہ کہتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اس کے جلسے ہیں پشابر کے علاوہ مطلب اس رہد کے علاوہ وہ سارے کامیاب اس کے گئے ہیں وہ ظہرہ اس میں حکومت کا کوئی انوالمنٹ نہیں تھی ان کی جو انوالمنٹ جہاں بھی جاتے ہیں اب وہاں کا آپ دیکھ لیں کہ پندرہ دن پہلے وہاں جتنے وزراء تھے سارے لودرہ پہنچے ہوئے تھے ملتان اور لودرہ سب کو پتا ہے تو اگر ان کو پیسے دیئے گئے ہیں یا باقی معاملات کیے گئے ہیں یہ انہوں نے کوئی غلطی خوش فہمی یا جو بھی کہہ لیں اس کو کہ انہوں نے ان کے وسائل جو ہیں وہ اپنے بڑی حد تک یہ ساری چیزیں پہلے کر لیتے ہیں لیکن رایو صاحب ترین صاحب بھی تو بڑے مضبوط کھلا رہی ہیں وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں نہیں وہ غلط فہمی وہ تو خود مان رہے ہیں یہ تو کوئی اسی بسلہ نہیں ہے مسئلہ آنا ہے جب الیکشن ہوگا اور دیکھنا ہے کہ جو ہمارے حکمران بنائے جائیں گے نگران وہ کس حد تک ان کے حمیتی ہیں پہلے کی طرح یا نہیں ہیں یا فوج جو ہے وہ آپ اس کو غیر جانب دارا کہے گی میری نظر میں تو یہ الیکشن اب بھی شفاف نہیں ہوگے کسی بھی حوالے سے کہ جس الیکشن کمیشن نے ہمیں شفاف بنانے کے لیے ساری چیزیں کرنی تھی چار سال میں سارے مطالبے چلتے رہے سارا کچھ ہوا وہ گھوٹھے والا ایک سسٹم نہیں لاسکے اور تجربہ نہیں کرسکے تو اس لیے اب بھی اسی طرح ہی ہونا ہے وہ کس کے حق میں ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے اب یہ کہنا کہ یہ بڑی خوش فہمی ہے گالیاں نکار رہی ہے اس کی بیٹی وہ میری نظر میں وہ سیاست ختم کر چکے ہیں اپنی جس طرح بھی ہے اب دیکھیں نا فوج گئی ہے سعودی عرب لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ کوئی این نارو وغیرہ یا انہوں نے کوئی مدد ود کرنی ہے اب اگر فوج کوئی این نارو کرے گی تو فوج کی کوئی ویلیو یا وقت عوام کی نظر میں نہیں رہے گی کیونکہ عوام بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس فوج سے جن کے چوتھے پانچ میں دن شہید جو ہے وہ جاتے ہیں اپنے دیاتوں میں گھروں میں بچارے جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں فوج کو بھی فیصلہ کرنے میں دیکھنا پڑے گا آپ پوزیشن یا مجمع کٹھا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے آپ مار روڈ پہ دس گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں تو پیچھے مجمع ہی لگ جائے گا یہ کوئی بہادری والی بات نہیں دوسری چیز نہیں ہے آپ دیکھیں نا جس طرح کہ جی امران خان فلان انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں اس کے اتحاد نہیں کھڑا ہوں گا یہ چیزیں ہیں تو انہوں ایک کرنی نہیں چاہیے تھی اور اس کی ہماکت کی وجہ سے ظاہرہ کے پھر ایک موقع دارک کو مل جاتا ہے میری نظر میں یہ جو باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ مسلم لیگ کے اندر ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں تیار بیٹھے ہیں وہ باتیں نصار چودری کا اشارہ سمجھ رہے ہیں یا کسی اور کا اشارہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی ایس چیز کو پسند کوئی نہیں کر رہا کہ تو آپ عدلیہ کو گالیاں نکالیں پھر آرہ آدمی کا خیال ہے کوئی چار بندے کٹھے کر لے جناب میرا قتل کے قیزہ میرے اتنے بندے کٹھے ہو گئے آپ میری بھری کریں مجھے یہ ممکن نہیں ہے آپ کا مطلب ہے کہ ویدن مسلم لیگ کوئی ایک تفان بن رہا ہے بن رہا ہے اور بنے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا جی فقر ایمام صاحب جو سب سے اہم مسئلہ ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں وہ اہم مسئلہ ہے الیکشن سے پہلے ابوری سیٹ اپ کا آپ کو یاد ہوگا جو دوزار تیرہ میں الیکشن ہوئے تھے وہ بھی سیٹ اپ آپ کو یاد ہوگا جس پہ پھر پینکچروں کی بات ہوئی اور بہت بڑے مسئلے ہوئے اور اس کے اندر دھاندلی کے بعد دھرنے ہوئے کیا چیزیں ہوئیں آپ اس کے ذرے طریقہ بتائیے کہ یہ جو ابوری سیٹ اپ بنتا ہے اس بیسیکلی کانسٹیٹوشن ریکوائرمنٹ کیا ہے اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ موجودہ حالات میں جو اس وقت ہیں کیا یہ ایک نیوٹرل ایمپارشل افیکٹیو سیٹ اپ ہوگا جو کہ ایک شفاف الیکشن کرا سکے موجودہ آئین کے تحت تو جو کیا ٹیکر پرائیم میریسٹرز اور چیم منسٹرز بنیں گے وہ جو بھی اس وقت اسیمبلی کے لیڈر آف دہ ہاؤس ہے اور لیڈر آف دی آپوزیشن وہ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون یہ کیا ٹیکر پرائیم میریسٹر بنتا ہے اور پھر ہر صوبے میں جہاں جہاں بھی چیم منسٹر لیڈر آف پوزیشن ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ یعنی دوسرے لغتوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نواز ویگ نے فیصلہ کرنا ہے حکومت پاکستان یہ نیشنل اسیمبلی کی حد پر اور صوبائی اسیمبلیوں میں مختلف پارٹیز ہیں ملوچستان میں لیکن صرف وہاں بھی جہاں حضب اشتراف کا لیڈر ہے وہی اسی سے مشرہ کرنا پڑے گا جہاں وہ ان کے اس کے بغیر تو ہوگا نہیں ورنہ پھر اگر ڈسپیوٹ ہوا تو میرے خال میں وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا اور ان کو پھر وہ تاریخیں دی جائیں گے کہ اتنی تاریخ کے اندر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یعنی کہ کنسنسس کے ذریعے اپوزیشن اور کہ ایسا کوئی شخص چنے جس کے اوپر دونوں کو اعتماد ہو اور وہ پھر ایک شفاف اور فیر الیکشن بھی کوشش کریں یعنی اس کا مطلب سکھ یہ بھی ہوگا کہ خوشش شاہ صاحب جو حضب اختلاف کے صدق وہ لیڈر ہیں وہ دیگر پارٹیوں سے مشاورت کر کے ظاہر ہے وہ اکیلے خود تو فیصلہ نہیں کریں گے جمہوری اقدار کا تو خیال کرنا پڑے گا یقینا جتنی بھی میجر پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جن کی بھی وہاں نمائندگی ہے سو فیصد تو کنسنسس نہیں ہوتا پر ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اس میں نیگوسییشن پچھلی مرتبہ بھی ایسے ہوا تھا اور میرے خیال میں اسی طرح ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو الیکشن ہے کیونکہ اب وقت تو زیادہ نہیں رہ گیا پر اس کے ساتھ جو میں نے پہلے ایک بات کی ہلکا بندیوں کی کیونکہ جو انسان الیکشن لڑتا ہے اس کے لیے ہلکا بندی ہے جو ہے وہ بہت ایک critical factor ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو حدود ہوتی ہیں ہر قومی assembly seat کی اور ہر صبای assembly seat کیلئے کہ کون سے قانونگوئی پٹوار سرکل کہاں آتے ہیں خاص طور پر جہاں کہ کمی ہویا یا اضافہ ہوا سیٹوں کا وہاں زیادہ تبدیلی ہوگی اور کچھ تبدیلی وہاں بھی ہو سکتی ہے جہاں وہ سمجھتے ہو کہ سیٹیں نہ بڑی ہیں نہ کم ہوئی ہیں پر وہ ہلکا بندی ہیں دوبارہ میرے خال میں ہر جگہ بن رہی ہیں ایک سر اہم بات آپ سے پوچھنی ہے آپ ماشادہ قومی assembly کے سابق speaker رہے ہیں اور آپ کی impartiality آپ کی neutrality کے بارے میں دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایوان کو چلایا آپ نے دیکھا کہ گوشتہ دنوں کچھ amendments ہوئی ہیں خاص طور پر جب میاں صاحب کو نااہل کر دیا گیا تو اس میں ان کو ان کی ایک قراداد assembly سے منظور کرائی جس میں ایک تقریب پچاس کے قریب لوگ تھے تین سو چالیس کے ایوان میں اور وہ ایک ووڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں اپنی party کی leadership یعنی اس سے سربرائی کر سکتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں سارے منظر نامے کے یہ جمہوری اقدار کے بالکل این صحیح راست قدم ہے یا یہ اب جمہوری اقدار سے انہراف ہے کیونکہ جو leader اگر فرض کریں اگر وہ خود ناہل ہے تو وہ اب دوسرے لوگوں کو کیسے چن سکتا ہے اس کے بارے میں صرف آپ سے رائے لیں اس میں میرا خیال میں یہ تو فیصلہ اب سپریم کورٹ کے پاس کلا گیا ہے سپریم کورٹ اس پہ ہی فیصلہ دے گا اور میرا خیال میں دیکھیں نا جی قانون سازی تو اس طریقے سے ہوتی ہے صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں پارلیمان کے ذریعے اور ہم بائی کیمرین لیجسٹلیٹر ہیں ہمارے دو houses ہیں lower house اور upper house اور پھر وہ دونوں houses میں آپ کو majority pass کرنی پڑتی ہے جو بل ہوتا ہے اور وہ پھر ایکٹ بن جاتا ہے اس کے اوپر صدر کا دستت ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے ہماری اسیمبلی نے اور سینٹ نے کہ وہ اب کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ وہ اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ آئین کے مطابق تھا یا نہیں تھا میرا خیال ہے اس کے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کیسے آتا ہے بغیر بندیشہ صاحب آپ ماشاءاللہ پولیس میں رہ چکے ہیں اور آپ بہت بہتر تکرز جانتے ہیں کہ جب کوئی الیکشن ہوتا ہے تو پولیس کا بھی ایک بہت اہم رول ہوتا ہے اور اس کے بارے ہمارے ہاں تو جو پولیس کے بارے میں ہمیشہ ایک کسٹن مارک رہا ہے اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں اس ملک میں سینسز کروانا ہے تو فوج کو لیا جاتا ہے ہماری تو پولیس بھی سینسز بھی کارکتی ہے اس کے علاوہ اور معاملات میں دیکھیں کہیں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں بھی فوج کو بلایا جاتا ہے یہ جو پولیس ہے اس وقت تو جو اگلا سیٹ اپ آنے والا ہے بوری سیٹ اپ میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیوٹرل رہیں گے یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منپلیٹ کیا جائے گا اس کے بارے اس میں اصل ہے جو پولیس کو پلٹی سائز کرنا ہے اس کے اوپر تو پولیس جیسے آپ کو پتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت وقت کے پاس ایک ہتھیار ہے اگر حکومت وقت جو اس وقت ہوگی اگر ان کا نیت ٹھیک ہے ایجنڈا ٹھیک ہے ریاست کو صحیح ثبت پہ چلانا ہے پولیس کو ڈیوٹرل رکھنا ہے تو پولیس تو وہی کام کرے گی جو اس کو دیا جائے ناظرین ابھی ہمیں ایک بریک کیلئے کہا جا رہا ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اب بریک کے بعد واپس آ کر پھر وہی سے بات شروع کرتے ہیں موسیقی